ملک ٹوٹنے کی باتیں کرنے لگے وزیراعظم شہباز شریف کی عمران خان کو وارننگ کہتے ہیں عمران نیازی ملک کے خلاف کھلی دھمکیاں دے رہا ہے وہ اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز نہ کریں ان کے خلاف اگر کسی ثبوت کی ضرورت تھی کہ عمران نیازی عوامی عہدے کے لیے نائل ہیں تو ان کا تازہ ترین انٹرویو کافی ہے عمران خان کی غیر زمدانہ بیان پر سیاسی جماعتوں کا سخت رتی عمل سابق صدر عاصف علی زرداری کا کہنا ہے یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ موٹی کی ہے انشاءاللہ پاکستان تا قیامت آبات رہے گا عاصف علی زرداری کی کال پر پیپلز پاٹی ملگیر احتجاج کرے گی وفاہی وزیر سادز رفیق نے کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام سے اسے شروع کرنے والوں اور ایٹمی دھماکے کرنے والوں کے ہاتھوں میں زیادہ محفوظ ہے ایمکو ایم نے بھی عمران خان کا بیان افسوسناک قرارتے دیا بیان میں کہا کیا کہ محسوس ہوتا ہے وہ کسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں سابق سپیکر قومی اسمبلیہ صدقہ اصر کا کہنا ہے عمران خان نے ملکی حالات پر صرف تشویش کا اظہار کیا پی ٹی آئی کی جد جہاد یہ ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے حالات بہت خطرناک ہیں اداروں کو سنجیدگی سے صورتحال کو دیکھنا ہوگا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آ راہنماؤں اسد پیسر اور حماد ازہر کی حفاظتی زمانت منظور کر لی پولس کو تیرہ جون تک گریفتاری سے شروع دیا پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق دخواستہ الیکشن کمیشن نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا پانچ رکنی بینچ آج ہی فیصلہ سنائے گا پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چوہدری نے دلائل دیئے کہ مخصوص نشست خالی ہونے پر پارٹی لسٹ کے سینیا رکن کی نامزدگی کی جاتی ہے الیکشن کمیشن نوٹیفائے کریں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاز شاکت نے کہا خالی نشستوں کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوورسیس پاکستانیوں کو ووٹ کے طریقہ کار میں تبدیلی کے خلاف درخواستیں یکجہ کرنے کی ہدایت چیف جیسز اترمناللہ نے ریمارکس میں کہا کہ اوورسیس پاکستانیوں کے ووٹ کا طریقہ کار بہت پیچیدہ مسئلہ ہے درخواست سب لے کر آتے ہیں مگر قانون کا کسی کو نہیں پتا ووٹ کے طریقہ کار کو اداروں نے تیہ کرنا ہے عدالت نے نہیں مریم نواز اور محمد صفدر کی ایمن فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آش ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر قیانی پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا لون لیگ کے راہنما حنیف عباسی نے معافین خصوصی برائے وزیراعظم کے احدث سے استیفہ دی دیا وزیراعظم آفس کی تصدیق شیخ رشید نے حنیف عباسی کو معافین خصوصی برائے جانے کو عدالت میں چیلنج کر رکھا ہے چیرمن نیب کا حدہ آج ختم ہو جائے گا پی ٹی آئی حکومت میں لائے گئے نیب ترمیمی آرڈیننس کا آج آخری روز چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے حزاظ میں البدائی تقریب بھی آج نیب ہیڈکوارٹرز میں ہوگی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے آج اکتوبر 2018 کو منصب سنبھالا تھا وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر طیب اردوان سے ملاقاہ دو درفہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کی آزم کا آیادہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کا خواہ ہے اور خطے میں امن کے لیے کام کرتا رہے گا ترکی کی آلہ قیادت سپتمبر میں پاکستان آئے گی ملک میں سخت گرمی کے ساتھ شدید لوٹ شیڈنگ دن کو چین نہ رات کو آرہا عوام عذیت کا شکار لاہو میں بجلی کی بندش کا دورانیاں بڑھ کر دس گھنٹے سے تجاوز کر گیا دہی علاقوں میں چودہ سے پندرہ گھنٹے کی طویل لوٹ شیڈنگ اسلام آباد میں بھی دس گھنٹے تک لوٹ شیڈنگ ہونے لگی پشاور میں سولہ گھنٹے تک بجلی بند رہنا معمول بن گیا پاور روزنگ کے مطابق بجلی کا شارٹ پال ساتھ ہزار تین سو پین سچ میگا وارٹ ہے پی ٹی آئی نے بدترین لوٹ شیڈنگ پر وزیر بجلی اور وزیر پیٹرولیم سے مستافی ہونے کا مطالبہ کر دیا حماد اظہر کا کہنا ہے ہمارے دور میں کبھی بند نہ ہونے والے پاور پلانٹس یا تو بند پڑے ہیں یا ان کی پیداواری صلاحیت کم ہو کر پچیس فیصد تک آ چکی ہے بد انتظامی کی انتہا ہو چکی کوئی پوچھنے والا نہیں اور سزا عوام بھگت رہے ہیں امریکی ادکار جونی ڈیپ نے سابقہ الہی آئی ایمبر ہرڈ کے خلاف حتہ کے عزت کا مقدمہ جیت لیا جونی ڈیپ کو بدنام کرنے پر ایمبر پر پندرہ ملین ڈالر جرمانہ آئی کر دیا ایمبر ہرڈ پر غلط الزام لگانے پر جونی ڈیپ بھی سابقہ بیوی کو دو ملین ڈالر دیں گے جونی ڈیپ کا فیصلے پر اظہار تشکر کہا سچائے کبھی ختم نہیں ہوتی چھ سال بعد جونی ڈیپ نے ان کی زندگی واپس دی ہے بہتری آنا ابھی باقی ہے فان اداکاری کے میدان میں عظیم نام اداکار نندھا تنزو مزاہ کے بیتاج بادشاہ رفی خاور عرف نندھا کو بچھڑے چھتیس بارس بیت گئے برجستہ جملے اور منفرد اداکاری سے دو اشروں تک چہروں پر مسکراہتے پکھیننے والے کومیڈیا نندھا مددہوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے یہ پنجاب اسمبلی میں ڈی سیٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے ووٹ حمزہ شباز کو دیئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر وہ لیچ ہوئے تھے اس کے بعد اصولی طور کے اوپر رائن کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت ہونا یہ تھا کہ جو لسٹ میں پیچھے لوگ ہیں انہوں نے آٹومیٹیکلی ٹکلی ان کا نوٹیفیکشن ہو جانا ہے چاہیے تھا آج تقریباً دس دن ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکشن نہیں کیا اور اس نوٹیفیکشن نہ کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے حمزہ شباز جو ہے اس کو ہم لٹکائی رکھیں ایس چیف منسٹر پنجاب اس وقت پنجاب میں ایک غیر قانونی غیر آئینی حکومت قائم ہے جس کے پاس اسمبلی میں بھی اکثریت نہیں ہے ایک سو تیرانوے ووٹ جو حمزہ شباز نے لیے اس میں سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پچیس ووٹ منہا ہو جانے ہیں لہٰذا اس وقت ان کی تعداد ایک سو بہتر کے قریب ہے اور ایک سو چھاسی ارکین چاہیے پنجاب اسمبلی میں اکثریت کے لیے سو حمزہ شباز جو ہے اس وقت ایک منورٹی ایک اقلیتی چیف منسٹر ہے جس کو اس وقت اکثریت کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے موسیقی